الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء علی سید الانبیاء والمرسلین والانبیاء والدوج algo ایوہن ناسو الصلاة الصلاة آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العزیم مؤزز سامین حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے مالک الملک دا کرم ہے جس دیں سنو سارے انوازیں کٹھے ہو کے نماز جمعہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی اور پھر مل کے بیٹھ کے اپنی یاد اپنے ذکر دے چھے وقت گزارنے دی توفیق عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر ازاراں کروڑاں اربان درود و سلام عابد توفیق اللہ تعالی نے سنو اے نعمتاں اے رحمتاں اے برکتاں اے محفلان اے نمازان ایمان دی دولت دینالنوازی عزیز ساتھیو ہر جمعہ دی طرح جو میں نماز دے پارے بیان کر دا رہنا ساتھ انشاءاللہ اسے میں مکمل کر رہے ہوں تو نماز دے جو نقات ہیں فرائز رکو سجود اس نے بارچ سمجھا داریاں کے حکمتان بھی ہیں ایک نماز زہریاں ایک باطنیاں باطنی کے حکمتان نماز اندر تو پچھلے جمعہ میں عرض کاری اصلا رکو اور سجود مطلق تو سجدت کے حکمت ہے اسنو غور نہ سمجھو تاں کہ جس وقت بندہ نماز پڑھے نال تصور ذہن دے چاہے حکمتان ہی ہونیاں چاہیے دیاں کہ نمازی اللہ تعالی نے بہت ساری ہکمتان رکھی ہیں تو سجدہ جو ہے ایک آئیزی پستی نیمہ انہیں دی نشانی ہے حقیقت دے ہوئی سجدہ جو ہے وہ ظاہری باطنی موت دی طرف اشارہ کر دے ہے تے موت انسان جو پر کس طرح اندھی ہے اور دی روح کس طرح قبض اندھی ہے تو سجدہ دا جرا طریقہ ہے وہ ظاہری طور جو تے موت دا طریقہ دا سیا جاندہ ہے کہ سجدہ دے اندر جو ساب بندہ سجدہ جاندہ ہے ساب تو پہلے اپنے گھٹنے زمین نہ لگاندہ ہے پھر آتھے لگاندہ ہے پھر سینہ نیمہ ہو جاندہ ہے اور سر زمین دے نہ لگ جاندہ ہے جس وقت موت آئے گی روح کبز اندھی ہے تو ساب تو پہلے نیچے دی طرف گھٹنیاں تک روح نکل دیا ہے نسان دی پھر آتھاں دے بچو روح نکل دیا ہے پھر سینہ دے بچو اور پھر سار دے بچو روح نکل دیا ہے مو اور سار دو جساں روح کبز کیتی جاندی فرشتہ آن دے تو پہلے ہو پاؤں دی طرف گھٹنیاں تک روح نو نکال دے پھر آتھاں دے بچو کٹی جاندی ہے پھر سینہ دے بچو روح نکل دیا ہے پھر متھے اور سار دے بچو بندہ ختم ہو جاندی ہے جساں بندہ سجدے جاندی ہے اس نے اکمت دسی جاندی ہے کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا دے گھٹنیاں چرو پہلے نکلے گی پھر اپنے ہاتھ زمین نہ لگا دے پھر آتھاں چرو نکلے گی پھر سینہ نیچے ہو جائے گا پھر متھا اور نکھ زمین دے نہ لگ جائے گا پھر سار دے چرو نکلے گی سجدہ جو ہے یہ اصل موت دیکھ نشانی ہے پھر جسا سجدے تو بندہ اٹھتا ہے دوبارہ سر پہلے اٹھایا جانتا ہے پھر آتھ اٹھتے ہیں پھر گھٹنے اٹھتے بندہ سیدھا کھڑا ہو جانتا ہے پہلے گھٹنے لگ دے زمین نہ لاتھ لگ دے اور سر زمین دے نہ لگ دے برکل برقس اُلٹ اس دوبارہ سر بندہ اٹھتا ہے پہلے سر انہوں اٹھان دے پھر آتھان اوپر کر دے پھر گھٹنے سیدھے بندہ سیدھا کھڑا ہو جانتا ہے جسا بندہ سجدے چیز جانتا ہے تو موت دی نشانی ہے کہ جس وقت آدم اے اسلام دی ولادت پاک ہوئی جناب آدم علیہ السلام دے اندر اللہ تعالی نے امنا دست مبارک پھر کر روح پھونکی تو پہلے سار مبارک ہی چروح آئی پھر دست مبارک ہی پھر گھٹنے ہاں دے بچ جسا بندہ اٹھتا ہے تو پہلے سار اوپر کر دے کیونکہ ساری جب پہلے جان اللہ تعالی نے عطا فرمائی پھر دست مبارک پھر گھٹنے ہاں اس وقت سجدہ کرنا موت دی نشانی ہے اور سجدے تو اٹھنا حیات کہ اسی مرنے تو بعد ایک روز پھر اٹھنا ہے اس دی نشانی ہے سجدے تو جاؤ سمجھو کہ اسی طرح ایک روز موت نے آنا ہے سجدے تو اٹھو پھر ذہن نیچے رکھو کہ ایک روز اللہ تعالی نے پھر سانوں اٹھانا بھی ہے پھر دوبارہ اللہ نے اٹھانا بھی ہے سب انسانہ نے زندہ ہونا ہے دوبارہ کوئی ہزار سال تو ہی خوت ہویا یہ سجدے دی نیچے سار انہوں لگانا زمین نال اور اٹھنا اس دیچے ایک نکتے بیان کی تے گئے روحانی نکتے ہیں کوئی نہ انہوں اگر سمجھے پھر نماز فضائل بیان ہوں دے رہے ہیں مختصار نماز وستے بندہ کھڑا ہوں دے پہلے آتھنوں بن لے دے آتھنوں بننے دے کہ یہ عقمت ہے کہ جسا کسی اعدالت میں جو بندہ کسی بڑے صاحب سے سامنے پیش ہوں دے تو اٹھے دے آداب ہوں دے کہ آتھبان کے ایک نمازی بندہ کھڑا ہوں دے ملزم دی احسیت ملزم دی احسیت جسا بندہ کھڑا ہوں دے آتھبان کے وہ کھڑا ہو دے تو جیسا ہاتھ پان کے نماز ہی بندہ کھڑاں دے اللہ تعالیٰ دے سامنے کے ملزم دی ایسیت دی چوندہ ہے بندہ ملزم دی ایسیت دی چوندہ ہے رب تعالیٰ دے سامنے وہ آئیزی دے نا اپنا نیمیاں کر کے کھڑاں دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے عامال جنہیں پسند فرمان دے اور اس دوں ملزم تو جیسا مجرم تو بھری کیتا جاندہ ہے تو بندہ خوش ہوندہ ہے اللہ دی بارگاہ بھی چوچوک جاندہ ہے کھڑے کھڑے ایک دم چوچوک جاندہ ہے جس میں رکوع کیا جاندہ ہے رکوع دے بارے پچھلا جبا بیان کر چکا جیسا رکوع دے بندہ جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دے سامنے ایک آئیزی ہو جاندہ ہے انسان اللہ تعالیٰ صدہ بنایا ہے جیسا انسان کی صدہ سامنے نیوہ ہوندہ ہے تو انسان دی اصل شکل ختم ہو جاندی وہ ایک آئیزی اور انکساری دی صورت پیدا ہو جاندی جیسا بندہ اصل اپنی اکڑ وہ تکبر غرور دوں رب دی بارگاہ ختم کر کے رکوع چلا جاندہ اللہ تعالیٰ دے گناہ دے بوجھ اتار دے اور معافی اطاع فرمان دے بندے نو کہندہ ہے جا تینو میں معاف کیتا صدہ کھڑا ہو میرے سامنے میری بارگاہ چاہتا رہے سیدھا کھڑا ہو جاندہ جیسا بندہ صدہ اللہ دی بارگاہ ہے جیسا کھڑا ہندہ رب دا دی دار ہو رہے ہیں اندہ بندے نو چو سکت نمازی نو او لذت اللہ دی دربار و خشوع و خضوع نماز دی پیدا ہندی خوراں بندہ ہو اس تو ہی زیادہ رکوع تو ہی آجزی انکساری کر رہے ہیں زمین تے صدہ کار رہے ہیں ان نماز دے اندر جو ادامان اینا ادامان ہوں سمجھو ادامان تے شریعت ہیں جسا رسول پاس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک افتان دیکھو کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دے بندہ سامنے کھڑا ہندہ ہے ہے کسے بڑے افسردے سامنے یا باب سامنے کھڑے ہو وہ اکھاں نیمیاں بھی ہیں یا نہیں بس بندے نو جنا ہوا لرزہ تاندی بندہ اکتم سجدے دے اندر چلا جاندے ہیں ہاں سجدے دے اندر جاندے ہیں تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ زمین تے سر راکھتے ہیں مولا میری آجزی انکساری ہے تو ہی میں نو بخشنے والے ہیں تو ہی میں نو معاف کرنے والے ہیں بس ہکم ہوندے ہیں بندے بیٹھ جان سیدھا ہوکے جس نو جلسہ کے آ جاندے ہیں بیٹھ جان سیدھا ہوکے بندہ جان بیٹھ دے ہیں تو بیٹھیاں بیٹھیاں جساں سیدھا بندہ بیٹھ دے تھا یا جس نو کیا جاندے ہیں سجدے تو دوبارہ بیٹھ دے تھوڑا جان بندہ تو جساں بیٹھ دے تھے اللہ تعالیٰ فرمان دے ہیں بیٹھ جائے ان میں سامنے دیدار کرنا پھر بندہ جساں رابدہ دیدار کر دے تھے پھر بندہ بے اختیار دوسرے سجدے چلا جاندے ہیں کہ وہ رکت اور قیفیت جساں تاری ہوں دی اللہ دی محبت دی دوسرا سجدہ بندہ کر دے دوسرے سجدے تو بات پھر حکم ہوں دا ہے ان بیٹھ جاں میرے بندے جان بندہ بیٹھ گئے عطا حیات پڑھ دے جلسا جلسے دی آلے جڑی ہے اُتا مقصد دے ہوں دے کہ رب تعالیٰ دے سامنے بندہ بیٹھ گیا ان بیٹھن دا طریقہ ہے عطا حیات دی صورت دونوں ہاتھ کھول گئے اللہ دے سامنے بیٹھ دے بات اللہ دی تصوییات پڑھ دا ہے عطا حیات اللہ والسلوات 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 تو عطا حیات پڑھ دے بیٹھ جان دے پاس پہ جتنی دیر بیٹھ دا ہے بندہ بیٹھا رہا ہے نماز دے چیم جو بات ہے وہ قیام ہے رکوع ہے قوم ہے سجدہ اور جلسہ قیام کر دے دا مقصد ہے کہ اللہ دی بارگاہ عدالتِ عالیہِ بندہ آزر ہون دے ایک ملزم دی اصیت ہے جساں انہوں معافی دا پروانہ مل دے تو چھک دے رکوع کر دے رکوع جساں بندہ جان دے ہیں معافی دے ہیں انہوں کیا جانا سجدہ کھڑا ہو کھڑا جانا اللہ دی بارگاہ بندہ آن دا انہوں لذت اور سرور آن دے ہیں وہ سجدہ کہن دے زمین دے اللہ اکبر کہہ کہ سجدہ کھڑے انسان جیساں رب دے سامنے سجدہ کر دے ہیں حضور نے فرمایا اسے رب دے بلکل نزدیک ہون دے ہیں اللہ تعالیٰ دے سجدے دی آلے تین بندہ اللہ دے نزدیک ہون دے ہیں سجدہ بندہ کھڑا ہون دے ہیں رون ہے شاد ہون میں جڑا بندہ سیدھا کھڑا ہون دے ہیں اُس اندر ایک ایک تکبر دی نشانی اگر پیدا ہون دے ہیں اللہ نے چاہی دا کہ سجدہ اپنے سامنے چکا دے ہیں بندہ چک جاتے ہیں بس ایک سجدہ کر دے ہیں بندہ بیٹھ دے ہیں حکم ہون دے بیٹھ جاں ویسے بھی قبلہ روح بندہ اتا یاد دی صورت بیٹھا رہے نہ بھی نماز پڑھے علماء مفسرین کہندے ہیں جتنی دیر بندہ قبلہ دی طرف اتا یاد دی شکل ہی بیٹھ دے ہیں اسنوں اتنی دیر سواب آسل ہوتا رہے ہیں کیونکہ قبلہ دی طرف بیٹھنا اللہ دی بارگاہ سامنے اللہ دی طرف بیٹھا رہے ہیں اتا یاد پڑھ دے ہیں بندہ اللہ دی بارگاہ اللہ تعالی نماز دے تفہل اسے معافی اطا فرمان دے ہیں معافی ہون دی حکم ہون دا جا ان چلا جا اپنے کار بندہ اپنے کار جاندے ہیں کسی مجلس چکے کہندے ہیں یا کسی مجلس چاہندے ہیں کسی مجلس چاہندے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نماز بستے بندہ جاندے ہیں انسانیت اور رشتہ داری لوگاں تو بہت دور اللہ دی ذات مستقرک ہوگے پتہ انسان نمازی مسلمان کتھے دا کتھے پہنجا جا مافی دا پروانہ ملدہ ہے حکم ہوندہ ہے جا جانے دا حکم ہوندہ ہے بندہ اس نے نمازی صاحب انہوں کہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ کہندے ہو یا نہیں دا مقصد سجے پاسے علیکم اسلام بندہ کردے ہیں نمازیوں میں آگے ہمیں واپس آگے ہمیں واپس فرشتہ انہوں اسلام کردے ہیں پھر جائے خبے پاس ہوتاں اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز مکمل ہوگی ہے سلام کردے ہیں بندہ پھر واپس آ جاندے ہیں آگے سمجھ تفصیل کافی بیان کر چکے ہیں نماز پھر جائے نماز پھر جائے سلام ہوگیا انہوں نے نماز نو کہم کردے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ نسب سے بندہ سلام کردے ہیں ملائکہ اُسا جواب دیں دے نمازی بھی سن رہے ہوں دے اگر امام نالوں دے اکم ہے اگر کوئی جماعت جاری ہوئے دس بھی تھی بندے سو اگے جرا امیر ہے وہ سارے کسے نو کہہ دے اسلام علیکم سب دی طرف ہو جاندہ یا نہیں ہو جاندہ ہر بندیاں کہن دے ضرورت نہیں جیسا جماعت نال امام صاحب کہہ دیں دے اسلام علیکم ورحمت اللہ نمازی دل بچے کہہ دیں دے لیکن امام بندہ سب دا سلام سب نو پہنچ جاندہ ہے نماز تو یہ نمازیں کمتہ سن نماز نکتہ سن کافی ماشاءاللہ نماز بیان تو بہت لمح ہے تو مختصر ارکان دے بارچ سمجھایا بے تو نماز ایک ایسی چیز ہے سب اعتبادات افضل ہے جو میں حضورت فرمان پڑھا یا ایو اناس السلام السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جری گفتگو کیتی ہوئے یہ فرمان دے کہ حضورت ہے اے لوگو اے لوگو نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا آخری جرا کلام ہوئے ہو نماز دے بارچ ہوئے نماز اور عبادات تیسیان جائے تیامت والے روزنا دے پوچھ پڑھتی توئے گی سب تو پہلے وقت دے آقم بادشاہ بلائے جاندے جرے بادشاہ ہوں گے وقت دے آقم ہوں گے انہاں بلائے جائے گا رب تعالیٰ پوچھنگے اے بادشاہ فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک دے بادشاہ ہو تو انو حکومت ملی سلطنت ملی تو اسی نماز کیوں نہیں پڑھی عبادت کیوں نہیں کیتی میں نے یاد کیوں نہیں کیتا میری طرح دیان کیوں نہیں رکھا اوہ کہن گے اے اللہ حکومت دیتا ہے معاملات دن رات کوئی جنگہ ہو جانے ہیں کوئی قانون بدل دے ہیں کوئی لڑائیاں ہوں گیا فطریاں ہوں گے جو ملک دے اندر بادشاہ دیا ذمہ داریاں ہوں گیا تو اسی سم دے ہو وہ عرض کر گیا اے اللہ اتنیا ذمہ داریاں ہیں اتنیا ذمہ داریاں ہیں کہ میں انہاں تو فرصت ہی نہیں ملی میں انہوں کس طرح یاد کرنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت دعود الاسلام حضرت سلیمان الاسلام بلاو انہاں بادشاہ انہوں کیا جائے گا دیکھو دونوں بادشاہ سن انہاں تو بڑی بادشاہ کسے انہوں نہیں ملی تو اتنی بادشاہ تے باوجود بھی اے میری یاد توں غافل نہیں ہوئے اے دنیا دیکھ ملک دے بادشاہ توں کیوں غافل ہوگے باسو کم ہوسی فرسن انہوں کسیٹو صدا جانمی سٹو پتہ لگا ملکان دے جائے بادشاہ ان شہ انشائن اگر اللہ تعالیٰ تو غافل ہو سن قیامت اللہ تعالیٰ دنیا انہوں دسیا جاسی کہ حضرت سلیمان تے دہود علیہ السلام تو بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہویا انہوں کسیٹو صدا لے جو چاں ڈھم دے نر سٹو اے یاد اے لائی پھر ایک گروہ بلایا جاسی ایک بندہ بلایا جاسی پوستو کیا جاسی یہاں بھئی اے بیمار مریض اپاہ جلو کانو دسو بھئی تُسی چونی ساڑی یاد اچواق تک گزاریا سڑکان تے گلیاں ملیاں پیسے مانگ مانگ کے گھٹلیاں بندے رہوتے تو انہوں نماز دا یا ساڑی یاد دا یا ذکر دا موقع نہیں ملیا اے پانچ لوگوں دے نا خانی دے اک روٹیوں دی ڈیلی صبح تو شام ڈیلی صبح تو شام اے گدا کر دے پتہ نہیں کتنے خاندانہ دا انہوں نے ٹھیکا چکے ہاں دا انہوں نے بلایا جاسی او کیسے اللہ اسی بیمار سا مازور سا اپاج سا جسمانی تکلیف سی ساری عمر اپاج رہے ہیں مازور رہے ہیں بیمار رہے ہیں اسی عبادت تیری نہیں کر سکے ہیں اس وجہ تو وہ کم ہو سی حضرت عیوب علیہ السلام بلاو حضرت عیوب علیہ السلام آنگے کیا جیسی تو جنا تو زیادہ بیمار ہوئے ہیں عیوب علیہ السلام دا ایک علیہ دا موضوع ہے واقع ہے لیکن یہ ہے کہ بیس سال بعض روایات کموں بیشی بھی ہو سا دی لیکن بیماری یہ ہے کتنے بیمار ہوئے کتنے بیمار ہوئے آپ کہ سارا بدن آپ دا گل گیا اور کیگڑے پہ گئے اللہ تعالیٰ فرمایا نا کوئی چیز اچھی بنی ہوئے چنگی لگے بندہ کہنا نا اے کتنے چنگیں ہیں جی اے کتنی چنگی چیز بنی کے ایک روز عضرت عیوب علیہ السلام عبادت کر رہے رہا و تعالیٰ فرمایا شیطان ہوئے شیطان دیکھ کتنا میرا بندہ پیارا یوب کتنی میری عبادت کردہ میرے یاد اس وقت گزاردہ شیطان کو بخل دی گل کرنی سی ہم دردی تو اس کردی نہیں شیطان کا تو کسے دا سجن بنیا جا ساڑے دادا آدم علیہ السلام دا بابے دا سجن نہیں بنیا اور کے دا پانسی اس کہے کیوں نہ تیری عبادت کرے تو ایڈے بیٹے دیتے بارہ بیٹے بیٹیاں اتنے مال چھپر بنے کوڑے ہونٹ سب کچھ دیتا تو یہ کیوں نہ عبادت کرے اسنوں کس چیزی کمی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں ہے گل نہیں ہے اے سب کچھ چلا جائے تا ہی ہے میری یاد اس وقت تک گزاردہ بس حضرت عیوب علیہ السلام بیٹھے سن اپنے بیٹے بیٹیاں نال سارے نال کھانا کھا رہے سن تو چھا تک گری سارے شہید ہوگے میاں بیوی رہے گے بارہ بیٹے بیٹیاں شہید یا اس تو بھی کم موسم زیادہ ہوتا ہے بکریاں گئے یہاں اٹھ گئے سب کچھ کے اللہ فرمایا دیکھ ان سب کچھ چلا گیا تا ہی میری عبادت کر دے پھر شیطان مردود آگیا گل اے اللہ سب کچھ چلا گیا پر ایت تو دروست ہے سیت مند ان کیوں نہ عبادت کرن فرمایا اے گالی بھی نہیں جائے بھی زمال ہے عزت عیوب علیہ السلام نماز پڑھے سجدے دے اندر سر شیطان نے آکے پھوکیا شیطان پھوکیا آپ نے کی بیماری ہوگی کوئی ایسی بیماری لگ گی کہ آپ دے کر دیا کر دیا جسم گل گیا کیڑے پہ دے پھر بھی اللہ دی یاد اچھ بشگول سن کیڑے بدنی پہ دے بی بی صاحب کیا مئی صاحب آر کہ تُسی اللہ دے نبی و دعا کرو اللہ تنو شفاہ دے فرمایا میں نے اپنے ہستے دعا کر دیا اللہ دی بارگاہ شرم آن دی کہ میں اتنا عرصہ تندروست رہاں تو دے برابر اجھے بماری نہیں چالیس سال تندروست رہاں اجھے بی سال ہوگے بیمار رہاں چالیس سال اگر پورے ہوں تو پھر میں اچھا لوگ کچھ آکے رکھنا مانگے لگاں تو میں نو شرم آن دی بارہ لوگ کی رہے اتنے پھے کہ آج ہی زبان آبارہ جہاں دل تحسن کرے لگے اس لئے رب دی بارگاہ چارج کرے یا اللہ اے تے گر زبان کھا گے دل کھا گے پھے تے تیری یاد والی ہیں دوئے چیزیں ختم ہو جسن میں تے تیری یاد بھی جرے نہ چاہتا بس اللہ تعالیٰ نے شفاہ تا فرمائی جبرائی لائے ٹھوکر لگائی کہ پانی دا چشوہ سے کیا نہ لو نہ تے ساری بیماری اتری دجی رہا ٹھوکر لگائی مٹھا پانی کیا ہے پیلو پیتی ساری بیماری تو عرض کرنا نا مقصد ہے کہ جرے بیمار مریض کہہ دیں نا مریض ہمیں نماز ماف نہیں لیٹیاں پڑے بیٹھیا پڑے کھڑیا پڑے جستہ مرضی پڑے اشاریاں پڑے نماز آرہا آلی چپڑے بڑے بڑے لوگ نماز پابند دیکھیں میرے کو لکشاہ صاحب آن دے سر منسے رہ دے پیئے یہی ڈرائیور سر پڑے نماز دے پابند چھٹی کر کے آن رہا تھا چھٹی سال پہلے دی گال ہے رہا تھے شاہ تو بہت بڑی نماز پر انہوں عبادت کرر میں ایک دن کیا ہے اشار صاحب تسی رہا تھا فجر اللہ بہت نماز پر جو تھے سارا تھی ڈیوٹی دے جاندے آفسر لیا نیل جاندے دن نکے کر دیو کہیں لگے پیر صاحب میں نماز اتنی پابندی کرتا ہوں فیصلہ نہ مجبور ہوں نہ کہیں گھڑی چلا رہے ہوں نہ سامنے سڑکتے نظر ہوں نہیں لیکن نیت میں نماز ہی کر کے کھان دے شارعہ نہ نماز پر دا رہے تو بہت لوگ دوران ملازمت مجبوری دے بچوی نماز اس طریقے نہ لو ادا کر دے وہ پیئے یہ دے کوئی افسران انہوں نے جانا لیانا انہوں نے کام مندہ سی تو اس طرح اللہ دے دوست اللہ دے ولی ساڑے پیر و مرشد جتو ظاہر ہوئے تو وجہ یہی بنی کہ نماز وقت سیتھ افسر نے تقرار کی تا جا اچھلان دا ٹیم ہے اچھلان دا ٹیم ہے انہوں نے کہا سیتھ نماز ادا کرانے پہلے کہا جیے وقت وہ کر رہا نہ کہا نماز بھی وقت وہ کر رہا ہے تب پیر و مرشد نے اس وقت بھی نماز ادا فرمائی تو اللہ والے جنہیں اللہ دے دوست اللہ دے ولی اور عبادت ریاضہ ذکر فکر یہ لوگانوں اسی وقت سے دعوت دیندے کہ قیامت والے روز بادشاہ وقت بھی نہیں بچنگے انہوں نے پچھا جاسی ہاں بھئی تسی کیوں نہیں عبادت کیتی ہے اپے کے اندے رہے ہیں غریبان دی مدد کر دے رہے ہیں غریبان دے اس تے قانون بنا دے رہے ہیں یہ کر دے رہا ہوں اُتھے بچت نہیں ہوئے گی بیمار جرین انہوں نے بھی بچت نہیں ہوئے گی بیماری چھ کہ ہاں تُو بیمار سے کھاندہ پیندہ تے ایسے زندہ اشاریاں نل پڑ لیندہ کھانا پڑ لیندہ پھر ایسی ایک قوم نو بلایا جیسی ایسے لوگاں نو بلایا جیسی کچھ ہے جیسی ہاں بندے تُو نماز عبادت ریاضت نہیں کیتی اوکے گا یا اللہ میرا قبیلہ بڑا سی ہاں کہنے نا تھی ہاں بوتر کافی سا دا زبارہ تھی ہاں بوتر پہلے انہوں پڑاؤ جوہان کرو پھر کھلاو پلاو نوکریاں پھر شادی بیعہ اثاری عمر ہے اس ایک خام ہے جو بندہ لگا رہا اندہ کئی دفعہ خدا دی یا تو غافل ہو جاتے کئی ایسے لوگ ہوں دے جنہا اللہ زیادہ اولاد دے تو اللہ نو زیادہ یاد کرنیاں مائیاں نمازان بھی پڑھنیاں بچیاں بھی پڑھنیاں تو بندہ عارض کرے گا یا رب العالمین میرا قبیلہ زیادہ سی گربت سی میں نہ تمہیں شکر کر کے نہ بھی پروش کردہ رہے ہیں آئینہ دے نہ لگا رہے ہیں ساری عمر تو میرے کوئی عبادت نہ ہو سکی تیری فرمایا جائے گا فرشتے اور حکم ہوئے گا ازر یاکوب علیہ السلام نے بلا لے یاکوب علیہ السلام سورہ یوسف قرآن ہی پڑھو بار میں پارچ بارہ بائی بارہ بیٹے آپ کے ساتھ بارہ بیٹے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ فرما دے بارہ بیٹے ساتھ یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام بھی جدائی بچ روندے رہے بڑا پا آیا نظر گئی سب کو تکلیف اٹھائی پریشانی آئی اللہ ورمائے گا تو کہنے میرا قبیلہ بڑا سی ہے دیکھ روندے بھی رہے جدائی ہوئی نظر بھی گئی سب کو کیا اینا میری یاد تو مو موڑیا بس فرشتین حکموں سے کسی ٹوئنوں ہی لے جو اتھے اللہ تعالیٰ فرانتا معلوم ولا بنون یوم اللہ یانفاؤ معلوم ولا بنون پتہ لگا بادشاہ مانتا مال بھی کام نہیں اس دن آیا زیادہ اولاد والین دی اولاد بھی نہیں کام آئی کس نے خدا دی یاد اچھا اپنا دل رکھیا خدا دی یاد والا دل جرح لے گئی یا اللہ کو لو کام آگیا تو کم ہوئے گا اسنو ہی لے جو پھینکو در پھر بی بیاں مہیاں دی باری آ جاسی خواتین دی بلایا جاسی خاتون نو آن بھئی تسی کیوں نہیں عبادت کیتی تسی کیوں غفلتی وقت گزاریا او کہن گیا اسی ایمان والے سن کلمہ پڑے اسی ساڑے خانون جرح سنو کفر دے بھی سن ایمان نہیں لیا ہے یا اسی ایمان والے سن خانون سخت سن او کہن گیا سن کم کاج کرو جو ہے اور نماز دی طرف سنو فرصت نہیں مل دی سی بادت دی طرف فرصت نہیں مل دی سی اتنا کم کاج ہوندہ سی اس لہ بلایا جاسی مائی آسیانو اور پچھا جاسی آم بھئی تکھایا جاسی کہ اے فریون دی ایل یاسن فریون بڑا سخت آدمی سی کافر سی اور بڑی سختی کردہ سی لیکن چھپ چھپا کے جس ایسا موقع ملدہ سی خدا دی یاد اجماعی پاک و وقت تک گزار دیسا کیا جاسی اینا تو زیادہ بھی تھوڑے تے کوئی سختی ہے ایسی کہ حکمران دی بیوی جس نے اتنی سختی اتنے پیرے لگے کاریچ پھر بھی خدا دی یاد ایک لمحانی وقت تک گزار دیسا دوستو ہر حال دے بچ ہر دم اللہ بس ہر دم اللہ ہر دم اللہ ہر دم اللہ ساڑے ایک بزرگ اندرسان عبداللہ شاہ کامرے والے کوئی گالوے کہتے ہیں ہر دم اللہ اللہ قیران دی گالدیاں کمتاں بڑی دیر بعد سمجھان گیا انہاں دا فرمان اندرسان ہر دم اللہ اللہ آج سمجھا ہی کہ ہر دم اللہ اللہ اگر بادشاعت ہے بیماری ہے سختی ہے میندہ تو مشکت مجدوریہ پر تیل بھی تھی ہر دم اللہ اللہ سلطان بہو صاحبی فرمایا نا جو دا مقافل سو دا مقافل تا نو مرشد سبق فرمایا ہو جیڑے مرشد دے عاشق ہو دے مرشد در تیہاں رکھ دے ہو ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم اچھی کہہ رہے ہیں ہر دم جیڑے مرشد دے عاشق ہون کون ہوں بے جیڑے مرشد دے عاشق ہون ہر دم جیڑے مرشد دے عاشق ہون ہر دم اللہ اللہ جیڑے مرشد دے عاشق ہون ہر دم وہ کہہ رہے ہیں ہر دم اللہ 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 تم غیر بادشاہ بچے بیمار بچے جناتے ظلم ہوں دے جیلیں جاؤ تو تے زیادہ اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا سختی ہوئے تھے زیادہ اللہ اللہ کرنی پہن دی نہ بیمار بچے نہ پادشاہ بچے نہ زیادہ کپیلیاں لے بچے نہ ظلم سکتوں والے بچے بچیاں کہوں تھے ہر دم اللہ اللہ ہر دم ہر دم بس ایک پڑھ دے رہا کرو ہر دم اللہ اللہ ہر دم اللہ اللہ مرشد سے ہر دک بھ Hausاز نہیں ہر دم اللہ اللہ کیوں تھے لوکانی آپ پانچ وی لے ساڑھ ایارو میلے لوکانی آپ پانچ وی لے ساڑھ ایارو میلے تو لوکانی آپ فجرد ہے جیلیں ہر دم اللہ کرنی دی آر ویلے نماز ہی نماز جیدہ آر ویلے مرشد اتحان ہونا دی نماز ہی نماز ہے جی لوکان یا پانچ ویلے لوکان یا پانچ ویلے لوکان یا پانچ ویلے ہر دم ہر دم کیسا تو انہوں وظیفہ دا سے آجائیں جی کیسا کئی لوگ نماز ہستے کھڑے ہوں دے نا جی رہے ہر دم اللہ اللہ نہیں کر دے جی رہے نماز ہستے کھڑے ہوں دے کھڑے نماز ہی جو دے تحان پتہ نہیں کتے ہوں دا مائی رابیہ بسری رامت اللہ علیہ آٹا گنیا گون کے رکھا تو نماز ہی کھڑے ہو گئے نماز پڑھ دے پڑھ دے خیال آیا کہ وہ آٹا دھنگا رکھا کچھ ہی ننگی رہے جو بندے ہیں فکر لگ جو نہیں ہوں تے دیوارہ بند ہیں فریشری جو اسے کھلے کھے تو انہوں نے کہا کہ کتہ نہ مو مار جائے بلہ نہ آ جائے مائی رابیہ بسری آٹا دنیا تے نماز ہی کھڑے ہوئے تے نماز ہی کھڑے ہوئے تے نماز ہی خیال آیا آٹا ننگا ہے وہ خیال نہ جڑے نہ وہ رکن دوے خیال رہا تے ستے اللہ ہوتے بہبوب بندے صل اللہ تعالیٰ محبوبان کے کوئی پڑھ دا تے ستے تے جنت ہی بہت بڑا مائی سے ہے بہتا مالدے میں جیسا پہنچے دیکھا کنگرے سارے ٹٹھے تو خوبصورتی آلے ان مال اندروں جترہ مرضی خوبصورت ہے چار دیوار کنگرے خوبصورت ہے نہ ہوتے بندے اندوں اتنی کوٹھ ہی خوبصورت نہیں لگ دی رہنا اندر اندہ ڈیکوریشن دے ساری بار نہیں کی تھی آرز کی تھی یارب اللہ اللہ میں نے کنگرے کی در گئے کیا یہ کنگرے جیسے نماز آٹھے دیا تے آن پہ گیا سیدھا کہ آٹھا ننگے کنگرے پہ سارے اس وقت ساڑھیا نمازاں جیڑیاں نہ اتحانی دور ادھر جانتا ہے تے کنگرے ٹھے پہن دے آن اس وقت نماز پڑھو تے مال دے کنگرے بھی صحیح رکھو بعض بزرگ کہنے دے کہ پہلے وقت آ دیا امتاں کدے غرق نہ ہوں دیاں کدے نماز پڑھ دیاں دیاں نہ نو علیہ السلام دی امت غرق ہوں دی نہ موسیٰ علیہ السلام دی ہوں دی کسے نبی دی امت اگر دلو نہ پڑھ دے نہ زہری نماز بھی پڑھ دے دنیا جو غرق نہ ہو نا رگ لے جانو نا دے صاحب کتاب ہویا اس وقت جرے دلو نماز نہیں پڑھ دے زہری پڑھ دے انہوں نے کنگ رہتے ٹھے پہنے پر مال فیر بھی لاب جیساں پڑھ دے ریا کرو عزت علی دی بارگاچ ایک بندہ آ گیا کہاں لگا جناب علی وہ ڈولا رکھیا سی پیسے اللہ زمین تھلے کے رہے دبیا سی پھول گیا اور لب دا نہیں اس وقت یہ بینک نہیں نا ہوں دے صاحب لوگ زمین اچھ پیسے دباہ دینا سی باہر کھیتاں کہاں چوری نہ ہو جانا شرفیاں سونا چاندی جو کو جو ہنا سی وہ اس بندے یاد نہ آئے بڑا پریشان حضرت علی دی بارگاچ گیا کہ یہاں لی ہے مسئلہ لوکان کچھ نہ رہا کسے کہ حضرت علی کو جاؤ اے مسئلہ ہوا آلک ارسا ہے جہاں کوئی اکھا مسئلہ آ جانا سی نا جتھے بندہ بلکل بے باس ہونا سی اُتھے حضرت علی کو اپنا ہو جانا سی اسے سباہ صاحبہ کہتے ہیں سباہ علی نہ ہوں دے اسی علاق ہو جاندے تو فرمایا بندے ہاں جا دو نفل پر وضو کر جا نماز دے کھڑا ہو دو نفل پر کو گیا وضو کی تا جا نماز دے کھڑا آیا ہوں نے میں سو پیا پڑھ دا ہوں نظرت علی دا فرمان سی ساہ نیت پر نہیں ہوں ڈولا یاد آگیا اُن ڈولا یاد آگیا اُدھے نماز بھی تیر اس کوشش کیتی شیطان آگیا بھئی ڈولا دیتا ہے انہوں یاد آگیا جیسا کہ تُو خلطہ سے تو ان کے پڑھنی بس ہو خلطہ چھوڑی جی پڑھ دیا پڑھ دیا رکوچ گیا جا اُٹھیا جو تھی دوڑ بیا سیدہ کھیتا ہے جی باقی نماز ہی چھوڑ دیتی ڈولا انہوں لاب گیا حضرت علی دی بار گایا آرز کیتی حضور ڈولا مل گیا فرمایا ہو نماز بھی پوری پڑھی سی توں اگر نہیں میں بڑی کوشش کیتی نہیں پڑھو نو ہی جناب فرمایا میں نو پہلے ہی پتا سی اس وقت ہی نمازاں بھی چوندیاں تے گم شدہ چیزاں چیزاں جی آنا جانا سارا صاحب جتنا سبہ تو شاں وہ نماز دے ٹرمی فرصت مل دی اگر پچھے فرصت پورا صاحب مولین صاحب اگر لگے ہندے اپنے صاحبی پچھے پورا صاحب اللہ رہے ہیں ایک خان صاحب صلنا خان صاحب تو دکان کر دے ہندے سن تے نماز دے بڑے پابند سن سے ازان ہوئے نا تے دکان بند کر کے سی دے مسجد ہی جائے نماز جماعت نل پڑھ دے سن ایک دن اپنی دکان تو فارغ ہوئے تھے آئے تھے کہ جماعت ہو گئی جماعت تو فارغ بے کے پریشان ہوگے رون لگ گئے نمازیاں کیا کیا پریشانی ہیں جماعت ہوگی اپنی پڑھ لے بھئی اس کیا پڑھتے لے سن پر جماعت بھی جماعت کھلو دا سن ساری دکان دا صاحب کر لینا ساں اون میں نو صاحب کر دیا دکت ہو سی اس وقت سے قصادیاں نمازاں جریاں پی اے جی اے کسی کھڑے ہوں دے پورا صاحب کا نماز ہی کر دے ہاں تجرے اللہ والے ہوں دے اللہ دے دوست اللہ دے بندے اللہ دے عاشق مرشد دے عاشق ہو ہار دم ہار دم ہار دم ہار دم دنیا داران یا نمازاں جریاں نو باسی سیتر ہیں نو پڑھ دیتے کنگرے تو ٹھٹھے ہوں دے اللہ والے ہم یا نمازاں جریاں نو پڑھ دیتے اپنے بھی کنگرے سہی دے اور کنگرے سہی کر جاندے انہاں دے نشان سدھے کر جاندے پولیانو رستان دکھا جاندے انہاں اے نماز نماز اختتام ہوندہ ہے بندہ کہن دے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ امام صاحب تو اے نماز دوستو اللہ اللہ رسول نے یاد کرو کوشش کرو نمار روزی کو بندی جاری رکھو اور دل دے بھی مرشد دی یاد ہر وقت مرشد تو غافل نہ ہو رب تو بھی غافل نہیں ہوتا تجنا ہر دم اللہ ہی اللہ کہتے ہو مرشد والے سر مرشدش کچھ دبے سر اللہ تعالیٰ حانوس حانوس سب انہوں عمل کرنے لی توفیق عطا فرمائے نماز نا جو اپیان کی تا اپیان تو کافی رہ گئے لیکن مختصر مختصر بیان سمجھاندہ مقصد ایک زہری نماز ہونگی ایک باطنی زہری خدا ہونگا باطنی تے ہن جڑا اوپر ہر ہر یعنی کہ اداوی جو رب دے سامنے موجود ہونگا اس وقت حضور نے شاہر کہنا نماز اس طرح پڑھو کہ تسی سامنے اللہ نو دیکھ رہے ہو اگر اتنی قوت تاکہ یا احمد نہیں رکھ جو اس مقام تے نہیں پہنجو پھر اے ضرور یقین رکھو کہ اللہ تو انہوں دیکھ رہے ہیں اللہ تو انہوں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں سب انہوں امان نماز روزہ نہیں توفیق عطا فرمائے تو تھوڑا جا فرمائے آر دام آر دام آر دام آر دام آر دام ضکر شیف کیوں کیتا جاند ہے بار بار دل دی صفائی ہوئے دل دی پاکیز گی ہوئے دل دی صفائی ایسے ذکر دل نو مانجدہ ہے ایک برتن ہوئے نا اسی صبح ناشتہ کرو کھانا کھاؤ تو وہ نا دپیرے پھر کھالو شامی پھر کھالو ایک دن تو صحیح رہ سی پھر گرمی دا موسم ہوں دا تھنڈا بھی موسم ہوئے دوسرے دن اسی چوب دبو آنا شروع ہو جاتا پھر اسے جو کھان کھان ہوں دا ہے پھر دل کر دے نو تو ہو چنگی تا مانجو جا تھندہ تھندہ لگو بھی اسے سابن نہ لاؤ اس وقت پچھلی ور بیان کر رہے تھا بندہ صبح شام کان جلاندہ ہے دل ہوتے تھوڑی تھوڑی سیئی لگ دی صبح ہوئی نماز پڑھ دا دل سیاہ دپیر پڑھ دا دل سیاہ شام پڑھ دا دل سیاہ بس پڑھ دیاں پڑھ دیاں اے دی ایک ٹیم دو دوئے ٹیم صفائی ہوں دی رہن دی رہن دی تو دل دی صفائی ہوئے تے رب دا دی دار ہوں دا دل دے بھی جی رب دا دی دار ہوں دا کار پڑھ دے پے ہو نا کے دس باران کالے کالے پڑھ دے دے چمک دار دیوار بھی نہیں نظر آن دا اس وقت دل سے سیئی پھری ہوئے تے رب دا نور رب دا جمال نظر نہیں آن دا تو کر کے دل دی صفائی جے دی دار چاہی دا اس وقت دل دی صفائی ہوئے تے دی دار ہوں دا ہے دل دی صفائی آستے اللہ اللہ اللہ